وہ قومیں جو تباہ و برباد ہو گئے جنہیں نے عمر بن معروف اور نئے عمر منکر کا فریضہ جائے وہ چھوڑ دیا کچھ قومیں جزوی طور پر اللہ کی ہدایت سے مو مورتی ہیں کچھ چیزوں کو مانتی ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتی ہیں بنی شرائیل کے بارے میں بھی یہ فکر تھی کہ کتاب کی کچھ چیزوں پر تو تم نے بالکل آنکھیں کھلی رکھی ہیں اور کچھ چیزوں پر تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہی مرض اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے تو بڑی فکر کی ہوئی ہے اور اس پر ہمارا پورے کا پورا معاشرہ متحرک ہو جاتا ہے موٹر وے کے اوپر ایک حادثہ ہوا ایک عورت کی رات کے وقت بے حرمتی ہوئی منارہ پاکستان کے اندر ایک ٹک ٹاکر کی جائے نا وہ بے حرمتی ہو گئے پورا پاکستان حرکت میں آ گیا پریشان ہو گیا ٹاک شوز اخبارات جب تک ملزم گرفتار نہ ہو گئے لوگوں کو سکود نہیں آیا بہرحال ایک ضمیر زندہ تھا ایک حد تک یہ زندہ ہے وہ موٹر وے کے واقعے کے بعد جماعت اسلامی نے ایک مہم چروع کی سود کے خلاف اور وہ مہم کارکن بھی نہیں اٹھا سکے عام لوگوں نے تو کیا اٹھانا تھا اب یہ دو پرائیاں ہیں ایک موٹر وے کے اوپر اور ایک منارہ پاکستان دوسری طرف سٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ اب سود دس پرچنٹ نہیں بارہ پرچنٹ ہوگا حکومت کہہ رہی ہے تیرہ پرچنٹ نہیں انفلیشن اب یہ ہوگی اور وہ ہوگی اور پندرہ پرچنٹ پہ لے جائیں گے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی سود کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے حدیث کہتی ہے کہ یہ ایسی ہی کراہت ہے کہ جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ برا فیل کرو وہ تو ایک عورت کے ساتھ اجنبی عورت کے ساتھ کیا رہا ہے یہ جو فرق پیدا ہو گیا ہے افتو منونا بے بادل کتابی بتک فرونہ بے بادل اچھا یہ فرق آہستہ آہستہ پھر اور جگوں پر بھی جانا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر مرضی کے ساتھ زنا کرنے کے اوپر بھی کوئی افتراب اور بچینی نہیں پیدا ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوسائٹی کو ہم نے کس طرح سے تبدیل کرنا ہے اور اس تبدیلی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ دین صرف مسجد اور قرآن اور کلمہ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہ پورا زندگی کا نظام یہ پورا دین ہے جب تک معیشت معاشرت سیاست عدالت ہر چیز دین کے مطابق نہیں ہوگی یہ بگاڑ جو ہے وہ معاشرے کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے اس تصور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ تصور اب خود ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے الخدمت کے لیے لوگ اپنی جیبیں نکال رہے ہیں نماز کے لیے لوگوں کو کہا جائے آ جاتے ہیں لیکن جب لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی وومن پروٹیکشن بل کے اوپر اتجاج کرنا ہے سود کے خلاف جلسہ کرنا ہے حکومت کی قانون سازی کے خلاف دھرنا دینا ہے تو ہمارے اپنے کارکن سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے جلسے اور پروگرام کے لیے پیسے دینا وقت دینا دھرنے میں جا کر وہاں پر وقت لگانا پتہ نہیں نیکی کا فرشتہ اسے پلڑے میں نیکی کے ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا ہم خود کنفوز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ساری جد و جہد جو بگاڑ کو روکنے کے لیے ہے ہر شعبہ زندگی میں دین کے آگے لینے کے لیے ہے تو یہ کوئی نیکی ہے کہ نہیں ہے خود ہمارے ہاں نیکی کا تصور جو ہے وہ محدود ہو کر رہتا چلا جا رہا ہے کہ بس کلمہ ٹھیک کر لیا جائے نماز ٹھیک کر لی جائے روزے اور دقات اور آج یہ امامت ٹھیک کر لی جائے یہ چھوٹی امامت ہے جو مسجد اور مدرسے والی امامت ہے وہ جو امامت کبرہ ہے جس نے پورے شعبہ زندگی کے اوپر اپنی گریف ترقی ہوئی ہے جب تک اس امامت کبرہ کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کریں گے اصلاح معاشرہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا